اسلام علیکم ویڈرز کیا آپ سب کے ٹھیک ہیں آج میں آپ کو ایک ساڑ کی پتنگ بنا کے دکھاتا ہوں بڑا پیارا فریم ہے یہ پیپر بڑا پرانا میرے پاس پڑا ہوا ہے جرمنی پیپر ہے فروزی بس پیپر بڑا پڑا آپ کو پتا ہے ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی تو خراب ہو رہا تھا میں نے کہ اس کی میں پتنگ بناتا ہوں سار کی تاکہ جب اس کی فلائٹ بھی ہو تو پیپر کا جو پرانا پانہ ہے اس کے اوپر افیکٹ نہ کرے بڑا پیارا کلر اب تو یہ پیپر بھی نایاب ہو گئے ہیں یہ جن فریم پہ بنا رہا ہوں میرے لئے بڑی عزت کے جگہ پر ہیں استاد مہین ان کا یہ فریم ہے اس کو میں نے کاپی کیا ہے اور اس کے اوپر یہ سار کی پتنگ بنا رہا ہوں میں ایک ٹائم تھا جب یہ سائز پتنگ بازی کے دنیا میں راج کرتا تھا نوے پرسنٹ جو گیمیں تھیں ان میں سار ہی اڑتی تھی کبھی حوال کی ہوتی تھی تو پانچ گٹھی اڑ گئی نہیں تو سار اور چکٹھی پھر آہستہ آہستہ میں اتے تھا گینے جگہ لے دی اور ساری پتنگ بازی کا بیڑا گرگ ہو گیا انکلوڈنگ ہماری اپنی پتنگ بازی کا بھی اس کو میں فریم کارٹ کے ایسے ہی ٹکن لگاؤں گا جیسے میں ہم نے پچھلی بھی اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا اور ٹکن لگا کے اس کو میں فول کر دوں گا چوری تھی لگا کے صرف میں دیکھتا ہوں کہ چاروں حصے برابر ہیں کہ نہیں اس کے یہ دیکھیں اس کو ایسے لگا کے یہ بکرم اور اس کو میں فول بھی کر دوں گا پھر اس کو ڈرائیو نہیں دوں گا تاکہ جب جوڑا ڈالنا ہوں تو یہ ریڈی رہے پہندیس کی ساڑھے چھتیس انچ کی ہے تھوڑی سی بیس تیس کے جو تا ہے اس سے تھوڑی سی باہر جائے گی میں جوڑ لگا لوں گا اس کے یہ اس کے سائز ہیں تیلیوں کے ڈھول کا چالیس انچ ہے پہندی کا ساڑھے چھتیس اور گازہ اس کا اکتیس انچ کا اس کو سیکھ لگا کے سیدھا کر لیا بہا ان کی ہمیں چھلائی کرتا ہوں ڈھول کی جو چھلائی میں کروں گا ڈھول کے اوپر جو چھتی رکھوں گا میں ساڑھے چار انچ چھوڑوں گا یعنی کہ دونوں طرف سے ساڑھے ساڑھے چار انچ نو انچ چھوڑ کے سینٹر میں سے اور اس کی میں چھلائی کروں گا یہ فریم ہے یہ تھوڑا ذرا بڑی چھتی والا اس کی جو پین جو تیلی کی جو جھگا ہوا ہے وہ پیندی کے چک کے باہر سے شروع ہوتا ہے یعنی کہ چھتی بڑی رکھنے کا مقصد صرف اتنا کہ اس کا جو جھگا ہوا ہے باہر کی طرف آئے بانس میں رف کر کے رکھ لیتا ہوں اس کے بعد دوبارہ پھر اس کو سیکھ لکھا کے سیدھا کرتا ہوں تاکہ جو گریں شریع ہیں ٹیڑی میڈی یہ بانس کا ٹیڑا پانا ہے وہ سارا سیدھ ہو جائے جتنی بانس کی آپ جو ہے جو بالے نکال لیں گے گرہ ہوئے سیدھی کر لیں گے آپ کی پتانگ اتنی ہی بیلنس بنے گی ٹیڑا میڈا بانس آپ کے سارے تیلی کے چکاؤں کا بیڑا گرہ کر دیتا ہے بڑی بڑی ایسی ٹیپ ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ساری آپ کو بتاؤں جو ماشاءاللہ بڑے بڑے استاد بھی اپنے شگرتوں کو ایک بڑے عرصے تک نہیں بتاتے انلیس وہ خود دیکھیں اور سیکھیں وہ بتاتے نہیں ہیں جو میری کوشش ہوتی ہے سب کو بتاؤں شیئر کروں ساری معلومات تاکہ جو میکنگ ہے وہ ایزی ہو چاکو کا استعمال دھیان سے کریں اور کوشش کریں جب آپ بانس کا استعمال کریں تو انگلی کے اوپر ایک وہ جیسے کورسہ بنا ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ اس کو پنجابی میں تو بیسے چپی کہتے ہیں یا انگوٹھی کہتے ہیں اسے بڑے لوگ اس کے کافی نام ہے اس کو چڑھا لیا کریں میں آپ نے میری ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ اکثر میں نے وہ یوز نہیں کی ہوتا اس کی وجہ ہے کہ جو تیلی کو میں نے آلیڈی گول کر لی ہوتا ہے مطلب جسے کہتے ہیں رف کر لی ہوتا ہے اس کے اوپر ایکسیس کوئی اس کے کارنر یا سائٹ کوئی اس طرح کی نہیں ہوتی جو انگلی کے اوپر پھر ہے تو اس کا استعمال لازمی کریں اس کے بغیر یہ نہ ہو کہ بانس کی کوئی چھلتر یا کوئی پیس چلا جائے آپ کی انگلی کے اندر تو وہ بڑی پین کرتا ہے کئی مرتبہ اندر ہی ٹوٹ جاتا تو اس کو نکالنا ہی مشکل ہوتا ہے ویسے اس کا ایک علاج ہوتا ہے ایلو ویرہ آپ نے دیکھا ہوگا جسے کوار گندر کہتے ہیں کبھی اللہ نہ کرے ایسے پیس چلا جائے اس کا پیس رکھ کے اوپر اسی جگہ کے اوپر اس کو انگلی کے اوپر کو کپڑا یا پٹی باندھیں تو صبح تک وہ خود ہی باہر آگئے ہوتا ہے دھول کی تیلی ہیں بیلنس ہیں تقریبا دونوں دونوں تیلی میں ساتھ رکھ کے چیک کرتا ہوں یہ میں نے آپ کو بات پہلے بھی کافی مرتبہ بتائی ہے کہ تیلیوں دونوں کا بیلنس سیم ہے کے نہیں اور چھکاؤ بھی ایک جگہ کے اوپر یہ آ رہے کے نہیں اس کا جو میں گز ہے وہ لگاؤں گا جسے بے گز کہتے ہیں بلکل ویٹ لیس پتانگ ہوگی یہ بھی ویٹ لیس پتانگ سے مجھے ٹائم یاد آ جاتے ہیں جب پانچ نمبر آٹھ نمبر اراج کرتی ہوتی تھی اور اسی کے اوپر سے ہی تقریبا جو آویلیبل سائز ہوتے تھے ساڑھ پانچ ساڑھے پانچ چھے کی پتانگیں بھی ہم اکثر گراؤن میں پانچ نمبر سے اڑھائے کرتے تھے کبھی بہت تیز واہو نہیں تو پاکستانی دو نکال لینی تو ٹیم کیپٹر نے کہنا آج کی آندھی چلنی شروع ہو گئی ہے یعنی کہ دو نمبر بڑی موٹی ڈور کنسیڈر ہوتی تھی اس وقت یہ پیندی ہے اس کی یہ میں پانچ انچ رکھوں گا پانچ پانچ دس انچ دس انچ اس کو میں رکھوں گا اس کی چھاتی رکھوں گا یہ تھوڑی بڑی چھاتی والی پیندی ہوگی اور پیندی کا ویٹ آپ دھول کی جو دونوں تیلی ہیں اتنا ہی رکھیں تاکہ پتانگ بیلنس رہے بہت زیادہ ہارٹ بھی نہ ہو اور بلکل بھی نوک میں تنگ نہ کرے یہ پتانگ میرے ایک بڑے پیارے بھائی ہیں عمر قادر ان کے کہنے کے اوپر بنا رہا ہوں اس فریم کی بتان بڑے شکین ہیں ماشاءاللہ کافی بندشیں جانتے ہیں انہیں اور فیس بک کے اوپر چلائی کرتے ہوئے کوشش کریں کہ آپ کی جو تیلی ہے یہ چپتی نہ رہے اس وقت تو اس کا بیلنس جکا ہو بان جاتا ہے بڑا اچھا مگر ہوا میں اتنی جلدی مر بھی جاتی ہے یہ گول تیلی ہوگی اس کا بیلنس بنانا تھوڑا مشکل رہے گا مگر وہ لونگ لاسٹنگ ہوگی اس کی فلائٹ ایک دو تین چار پانچ مردو بھی پتانگ بڑے گی تو اس کی جو تیلی اس کے اندر جان رہے گی خالی یہ نہیں ہے بانس بھی بڑا ڈپینڈ کرتا ہے تیلی کی جہاں رکھنے کے اوپر مگر عموماً جو چپٹی تیلی اس کی پتانگ جلدی مر جاتی ہے چلائے اس کی ہوگی ہے تقریباً کمپلیٹ اس کا جوڑا ڈال دیں یقین مانے بہت ہی پیارا پیپر بہت ہی پیارا پیپر جب ہم پتانگ بازی کرتے تھے اس پیپر کی ویلیوی کوئی نہیں ہوتی تھی سستہ پیپر ہوتا تھا ایون کے پونہ گڑا اسے چھوٹا گڑا بھی جرمنی پیپر کا بنا ہوتا تھا مجھے یاد ہے استاد فیاض سے پونے تا کے گڑے لے کیا یعنی پونے گڑے وہ بھی جرمنی پیپر میں بنے ہوتے تھے اللہ تعالیٰ سیت اندرسیدین استاد فیاض کو بڑا مشہور نام پتانگ سازی میں بہت نفیس اور شفیق بندے اور لیجنڈ اپنے زمانے کے اپنے زمانے کے کے آج کے بھی لیجنڈ بہت عالی پتانگ بناتے ہوتے تھے اور وہ زمانے میں بڑی سپیگڈ ہوتی تھی وہ اور ان کا بیٹا ہوتا تھا اور یہ اچھتیس پتانگیں ایک دن میں بناتے ہوتے تھے ماشاءاللہ بڑی سپیگڈ ہوتے تھے ان کی بھی اور بہت اچھی پتانگ ہوتے تھے بس جب یہ دونوں درف سے تیلیں ڈالیں تو یہ جو وائٹ کپڑا چیک کریں کہ دونوں آپس میں جڑگی ہوئی ہیں کہ نہیں یہ نو آپ اس کو یہ ایسے لپائی کر لیں جیسے مکارون بعد میں چیک کریں تیلیوں میں گیا پہ تو بلکل پتانگ کی شکل چینج ہو جائے گی اس کو گز لگاتے ہیں اس کا جو نکہ ہے آٹھ انچ ہے اس کی جو ہائٹ ہے آٹھ انچ اس کا تھرٹی ون انچ کا گز ہے آٹھ انچ کا نکہ ہوگا اور اس کی آٹھ انچ کی ہی پیندی ہوگی اور جو دھول ہے وہ پندرہ انچ وائٹ ہوگا یعنی جو دھول کی ہائٹ ہے پندرہ انچ ہوگی یہ میں ہم جو کپڑے سینے والا دھاگ ہے وہی یوز کر رہا ہوں اور گلد باننے کے لیے وہی جو پین ہوتی ہے ہیئر پین لیڈیز ہیئر پین وہ بتاہیا ہے اور وہی جو پیندی ہوگی جو پیندی ہوگی لیڈیز ہی پیندی ہوگی بہت ٹھانے لوگ جو پیندی ہوگی اس طرح نیک بنانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائٹ کر دیتا ہے باقی دھاگے کو اور جو آپ کی جو گاز باندھ ہوتا ہے وہ ٹیلی ہلتی نہیں ہے لوس یا ہلنے والی ٹیلی بھی آپ کی پتنگ کا بیلنس آؤٹ کر دیتی ہے دھاگہ جب بھی باندھیں ایک مناسب اس میں ٹائٹنیس رکھیں زیادہ ٹائٹ بھی بلکل لوس بھی صحیح نہیں ہے یہ پلین پتنگ بناوں گا پھر اس کے اوپر میں ڈیکوریشن کروں گا ایک گلدان سا بنا کے لگاؤں گا اور کچھ ایک زمانہ سا بڑا مشہور ڈیزائن ہوتا تھا مچھلیاں بنا کے لگانا مچھلیاں لگاؤں گا اور ان کی جو ایجز اور باؤنڈری ان کے اوپر گولن کام کروں گا موسیقی اس کی ساڑھے اچھتیس انچ کی پہندی ہے اور اس کا جو دھاگہ ہے وہ ساڑھے آٹھ انچ یہ ساڑھے آٹھ انچ چوڑا یہ دھاگہ ہے اور سو اٹھارہ انچ کا اس کا سینٹر ہوگا اور اس کی جو ہائٹ ہے پہندی کی وہ جیسے جتنی نکے کی ہے اتنی پہندی کی آٹھ انچ جو نیچے اکس ایس پانس ہے اس کو بلیٹ سے کار دیں یہ ڈھول اس طرح جو ہے یہ سوہ ستارہ انچ ہے پہندی سینٹ یہ اس کا بہت ہے لے جب بھی لگائیں اتنی کے لگائیں آپ چیک کر لیں کہ بہت اکسیس نہ لگی اور بلکل بھی یہ نو کہ جب آپ اس کو بانس پہ چڑھائیں تو وہ کھل جائے یا لوز ہو جائے یہ کاغذ میں ہمیشہ بعد میں کاٹتا ہوں کاٹ کے پھر اس کو دھاگے کے اوپر چڑھا لیتا ہوں مگر اس سے پہلے میں اس کی میجرمنٹ لیتا ہوں دوبارہ پندی کا کاغذ چڑھانے سے پہلے نکہ اس کا میں بغیر ٹک کے لگاؤں گا اس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ لہور کے بڑے بڑے لیجنڈ میکر بغیر ٹک والا نکہ لگاتے ہوتے تھے کئیوں کے نام میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں لیے تھے یہ گلدان اس کا یہ میں نے لاسٹ اپنی پتنگ میں بھی کچھ پتنگیں پھڑ گئی تھی مارے کنٹینر میں تو میں نے ان کے پیپر سنبھال کر رکھ لیے تھے تو یہ اسی پیپر کا گلدان میں اوپر لگاؤں گا تھوڑا ہے میریٹی کی وجہ کر کے ذرا موسم تھوڑا سا نارم ہے کافی بھائیوں نے کہا یہ جو آپ اوپر پھول یا کلین ویرہ لگاتے ہیں ان کا بھی بتائیں تو انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بناوں گا چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پوری ویڈیو کسٹمائز کرنی ہے پتاں کیسے ڈیزائن کیسے لگانے ہیں پلین پتاں کے اوپر کلر فول اس کے اوپر ویسے گولڈن کے علاوہ آپ اگر آپ بنائیں سیم نہ بنائیں یا ملتا سیملر ڈیزائن بنائیں تو اس کے اوپر آپ بلیک کے اوپر وائٹ اور وائٹ کے اوپر ریڈ یعنی کہ ڈبل ڈیزائننگ بھی کر سکتے ہیں میں اس کے اوپر گولڈن کروں گا جسٹ ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ اس کے اوپر اور کلر بھی یوز ہو سکتے ہیں میں انشاءاللہ اپنی کسی اور ویڈیو میں ایک اور پلین پتاں کے اوپر ملٹی کلر کے پان لگانے اور چیزیں لگانے انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا آپ کو جس سے آپ اپنی پتاں کو اور بہترین کر سکتے ہیں جس کو بنانے کے لئے اکثر میکر کہتے ہیں کہ نہیں بنتی یا بہت ہائی ریٹ مانگتے ہیں تو آپ ایزی لی وہ بنا سکتے ہیں میرمنٹ جو سائز میں نے آپ کو بتائیں ہیں پتاں کے آپ اسے بہت آسانی سے پتاں کے اپنی بنا سکتے ہیں ٹائم لگتا تھوڑا پریکٹس چیزوں کو کر کر کی جاتی ہے بندے کو ٹکے بھی جب لگائیں پتاں کو کوشی کریں ایسے لگائیں کہ بلکل اور بھی نہ لگیں اور ان کی جو لک ہے وہ بھی اچھی ہے یہ دیکھیں سہارا یہ میرے پاس پیسیس پڑے ہیں یہ ہی میں جوز کروں گا سارے یہ مچھلیں اس کی کاٹ کے میں اوپر لگاؤں گا میکر کو بناتے بڑا ٹائم لگتا ہے بانس اگنے سے اپنے ملک میں آنے تک بکنے تک دیلی نہیں کرتا پتانگ پھٹ بھی جائے اس کو بھاڑنے کو پھر بھی کوشش ہوتی کہ وہ دوبارہ ریوز ہو جائے یا جھڑ جائے جب بھی پانچان لگائیں آپ نے بھی دیکھا اس کو کوشش کریں کہ ایکسس پیپر کاٹ کے پھر ٹیلی کے اوپر فول کریں اس سے جو پتانگ کی لک ہے اچھی ہو جاتی ہے سپیشلی جب کوئی بندہ پتانگ جھکاتا ہے یہ نہیں کہتا یا جی کسی موچی نے بنائی ہے پتہ لگتا کسی اچھے میکر نے پتانگ بنائی ہے بیسک ٹیپس ہیں ان کو فالو کریں اور پتانگ اچھی سے اچھی کر سکتے ہیں آپ یہ تھوڑا درہ مچھلی کے جو وینگز ہیں اس کی آنکھیں ہیں اس کا موہ ہے صرف مطلب چیز کو پرامننٹ کرنے کے لئے اس کے اندر بھی میں نے دو مچھلی ہی کاٹی ہیں ایسے لگ رہا جیسے کوئی دیو کھڑا ہو گیا آ کے تھوڑی کھلی کھلی ڈیزائننگ میں نے کی ہے سار کی پتانگ ہے آہ ملٹی جو پیپر کا کام ہے بہت زیادہ پتانگ کو پھر زیادہ ویٹڈ کر دیتا ہے تو اس کی جو فلائٹ ہے وہ ذرا بوجس ہی ہو جاتی اچھی نہیں رہتی تھوڑی بڑی پتانگ بنا لیں اس کے اوپر ڈیزائن زیادہ کر دیں ڈیزائن زیادہ سے مراد کے اکثر ہوتا ہے ملٹی کلر کی جو پانچان لگتے ہیں پیپر کے اوپر پیپر پھر اس کے اوپر پیپر اس کو دم بھی میں بلیک ہی لگاؤں گا باقی بلیک کا کام ہے تو دم بلیک زیادہ پرامنٹ ہوگی اور اچھی لگے گی بات ہو رہی تھی استاد فیاض کی تو بڑے اچھے ٹائم تھے ہماری گیم ہوتی تھی گراؤن میں تو ایک مرد اور میں نے کہا استاد جی کوئی اچھی پتنگیں بنا کر دیں جو آگے جا کے مزہ دیں تو انہوں نے مجھے سلارے بنا کر دیں بلیک اور وائٹ بڑے اچھے سلارے ساڑ کے تو مجھے کہتے ہیں پتر ہے نو دو نمبر تو تھلے نہ ڈائیں میں نے کہا کیوں استاد جی اے تندسے کی پتنگ وہی ہوا میں نے وہ پتنگ پاکستانی دو سے اڑائی اور پوری ہوا میں وہ پاکستانی دو کو توڑ کے لے گی اس زمانے میں دو پاکستانی بڑی موٹری ڈوروں میں کنسیڈر ہوتی تھی یعنی بہت ہو رہا ہوتی تھی تو دو نمبرہ مڑاتے ہوتے تھے بہت اعلیٰ وقت ہوتے تھے کیا ٹائم ہوتے تھے کیا حسن ہوتا تھا پتنگ بازی کا یہ رنجید پتنگ تیار ہے ساری اس کی دم میں کاٹ لوں اس کی دن بھی ساڑھے ساتھ انچ کی ہے امیدہ آپ کو پتنگ پسند آئی ہوگی اپنے کمنٹ مجھے پوسٹ کریں تینک یو